اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ اتنان اور آج میں آپ کے لئے بہت زبردستی ریمڈی لائے ہوں گھر پہ پڑی چیزوں سے بن جائے گی اور اس گرمی کے سیزن میں آپ کو ایسا طاقت کا خزانہ ملے گا کہ آپ اسی سال کی عمر میں آپ خود کو پچیس سال کا سمجھیں گے ایسے جوان نظر آئیں گے تو اس کے لئے ہم نے انڈا لینا ہے آپ سب کو معلوم ہوگا ہے کہ انڈے کے اندر پروٹین کیلشیم میگا تھری فیٹی وہ وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں اور یہ ہڈیوں کو مضبوط بناتے ہیں آپ صاحب کو طاقت دیتے ہیں وٹامن اے اس میں ہوتا ہے اور وٹامن اے جو ہے وہ بالوں کے لئے بہت ہی فائدے مند ہے اور بالوں کو مضبوط کرتا ہے اس کے ساتھ ہی میں بتاؤں بالوں کے لئے ہم نے ہیر آئل بنایا اگر آپ وہ ہیر آئل لینا چاہتے ہیں تو میری آئی ڈی وزٹ کریں وہاں سے آپ کو میسی کرنے کا طریقہ مل دے گا تو وٹس ایپ پہ آ جائیں اور اب ہم نے اس کو آگے کا پروسس آپ کو بتاتے ہیں اس میں کرنا کیا آپ نے تو یہ آنکھوں کے لئے بھی بہت ہی مفید ہوتا ہے انڈا اور اس انڈے کا روزانہ استعمال کریں اور انڈے کو جب بھی بوائل کریں تو آپ اس کو درمیانی آج پر بوائل کریں اور آدھا بوائل کریں ہاپ بوائل اور اس کے بعد اس کو کھائیں اور اگر آپ اس طرح سے جیسے میں بتا رہا ہوں استعمال کریں گے تو بہت ہی لا جواب ہو جائے گا یہاں پر ہم نے ایک گلاس دودھ لیا ہے اس میں سے آدھا دودھ ہم ایک گلاس میں ڈالیں گے اور دودھ کو ہم نے پہلے سے بوائل کر لیا ہے اور الائچی ڈال کے بوائل کیا اور یہ تھنڈا دودھ ہے فریج کا بوائل کرنے کے بعد فریج میں رکھ لیا ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے ایک عدد انڈا اور انڈا ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے اچھے سے پھینٹ لینا ہے تاکہ یہ انڈا بلکل اس میں مکس ہو جائے ایک جان ہو جائے اور اس کو پھینٹتے جائیں ایسی اور اس کو آپ نے روزانہ ایک بار استعمال کرنا ہے دن میں کسی بھی ٹائم استعمال کر لیں اور طاقت کے خزانے پائیں اور باقی کا دودھ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور دودھ شامل کرنے کے بعد اس سے بھی مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اس میں ہم نے ڈالنا ہے شہد شہد اگر آپ گرم مزاج زیادہ ہے تو آپ ایک چائے کا چمچ ڈالیں اور اگر آپ کا مزاج تھنڈا ہے تو آپ اس میں ایک کھانے کا چمچ ڈالیں شہد اور شہد آپ کو معلوم ہے کہ بہت سی بیماریوں سے ہمیں بچاتا ہے شہد میں اگر کلونجی ڈال کر اسے کھایا جائے تو آپ کو کھانسی سے فائدہ دیتا ہے اور بہت سی طاقت دیتا ہے اور اگر کالی میچ کے ساتھ کھایا جائے تو وہ بھی آپ کے جسم کو بہت ہی